سنتے رہے جامعہ کمیونٹی ریڈیو نائنٹی پوائنٹ فور میکا ہرٹس پر فرزانہ کے ساتھ سنو ہمارے خوش نصیبی ہے سنو ہمارے خوش نصیبی ہے تمہارے عشق پہ مرنا اگر ہم مر گئے تو دیکھو رونا نہیں ہم کو دوبارہ جو اگاؤ گے دوبارہ پھول دیں گے ہم مگر پتھر دلوں کے شہر میں بونا نہیں ہم کو سنو ہم زندگی ہیں اور زندگی صرف ایک بار ملتی ہے خفا ہونا گرا دینا مگر کھونا نہیں ہم کو مگر صاحب کا یہ مرتبہ جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ وقت کا دریا رشتوں کی درمیان آ ہی جاتا ہے اور اس وقت کبھی کوئی ہمیں کھو بیٹھتا ہے اور کبھی وقت کے اس بہتے سمندر میں ہم کسی کو کھو دیتے ہیں مگر شاید ہمارے لئے کسی کا وقت کے دریا میں کھو جانا اتنے معنی نہیں رکھتا جتنا کسی کے لئے ہمارا فراموش کر دینا کیونکہ میں نے تو وہ کھویا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں لیکن اس نے وہ کھویا جو صرف اور صرف اسی کا تھا اور اب اس غزل کا نمبر ہے جس کی فرمائش پچھلے ہفتے اسد صاحب نے جو گبائی سے کی تھی اسد صاحب آپ کے غزل آپ کی نظر کر رہی ہوں ولی دکھنی کی غزل ہے لیکن اس مرتبہ آپ اس کو اقبال بانو کی آواز میں سن لیجی اس سے پہلے آپ اس کو ملک پکھراج کی آواز میں سنتے رہے ہیں آج ایک نئی آواز میں وہی پرانا سا انداز جسے عشق کا تیرکاری لگے جسے عشق کا تیرکاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے جسے عشق کا تیرکاری لگے جسے عشق کا تیرکاری لگے نہ چھوڑے محبت نہ چھوڑے محبت تا میں مرگ لگے تا میں مرگ لگے جسے عشق کا تیرکاری لگے جسے عشق کیوں نہ بھاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے جسے عشق کا تیرکاری لگے جسے عشق کا تیرکاری لگے نہ ہو بے اسے جگ میں ہرگز قرار جگ میں ہرگز قرار جسے عشق کی بے قراری لگے جسے عشق کی بے قراری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے جسے عشق کا تیرکاری لگے ہر ایک وقت مجھے ہر ایک وقت مجھے عشق پاک کو عشق پاک کو پیارے تیری بات پیاری لگے پیارے تیری بات پیاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے جسے عشق کی بے قراری لگے جسے عشق کا تیرکاری لگے موسیقی 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 رقیبان کے دل میں کٹاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے جسے عشق کا تیرکاری لگے نہ ہوئے اسے جگ میں ہر کس قرار نہ ہوئے اسے جگ میں ہر کس قرار جسے عشق کی بے قراری لگے ابھی آپ سن رہے تھے ولی دکنی کا کلام اقبال پانو کی آواز میں آسد صاحب امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی فرمائش سن لی ہوگی خلش ہوتی ہے تو بس یوں ہی بیان ہوتی ہے خلش ہوتی ہے تو بس یوں ہی بیان ہوتی ہے ہر شیر جیسے سیپ سے نکلا ہوا موتی ہے کیا کہیں جناب ایک محبت سوف سانے